بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں ٹینتھ کلاس پارک سٹڈی کی پیرنگ سکیم کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور یہ ایسا سبجیکٹ ہے جس میں تقریباً ہر سٹوڈنٹس کو مسئلہ آتا ہے یاد گرنے میں کافی زیادہ ڈیفیکلٹی ہوتی ہے تو کیوں نہ میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتا دوں جس کے تھوہ آپ اس سبجیکٹ میں پورے پورے مارکس لے سکتے ہیں اب آپ لوگوں نے تیاری کس طرح کرنی ہے کچھ موسٹ ایمپورٹنٹ شورٹ کوئ ہوں گا اگر آپ وہ تیار کر لیتے ہیں تو آپ کا ہنڈرڈ پرسنٹ جو پیپر ہے وہ سولف ہو جائے گا سب سے پہلے تو پیڈنگ سکیم کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں اس میں موسٹ ایمپورٹنٹ چیپٹرز میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ انہیں موسٹ ایمپورٹنٹ چیپٹرز جو ان سے ہیں وہ کون کون سے کرنے ہیں اور کس کس کو اگر آپ چھوڑ بھی دیں تو آپ کا گزارہ ہو جائے گا تو سب سے پہلے تو ہم یہاں پہ بات کر لیتے ہیں اس کے آور ویو کے بارے میں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کچھ چیپٹرز یہاں پہ منشن ہیں جس میں آپ کے پاس چیپٹر نمبر فائف سیکس سیون اینڈ ایٹ اور ایک چیز یاد رکھئے گا اس میں سے اگر آپ لوگ کے لحاظ سے جو چیپٹرز تیار کرنا چاہتے ہیں وہ بھی میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں اور شورٹ کے حوالے سے جو اپنے چیپٹرز کرنے ہیں وہ بھی بتا دوں گا آپ لوگ کا ہنڈرڈ پرسنٹ جو پیپر ہے وہ کلیر ہو جائے گا چیپٹر فائف کی اگر بات کر رہے ہیں تو اس میں میں سے دو ایم سی کیوز آئیں گے چپٹر سیکس میں سے تین ایم سی کیوز آئیں گے چپٹر سیون میں سے آپ کو تین ایم سی کیوز آئیں گے اور اس کے علاوہ چپٹر نمبر ایٹ میں سے آپ کو دو ایم سی کیوز آئیں گے تو اس طرح آپ لوگ کے جو ایم سی کیوز ہیں یہ دس مارکس کے کمپلیٹ ہو جائیں گے اس کے علاوہ نیکس اگر بات کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نمبر آف شورٹ کوئسنز کی بات کر لیں اور ہاں ایک یہاں پہ چیز یاد رکھئے گا ب میں سے آتی ہیں اور سم ٹائم تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ٹین اوور ٹین ایم سی کیوز اسی میں سے آ جاتے ہیں تو ایکسرسائز کے جو ایم سی کیوز ہیں ایکسرسائز کے جو شورٹ کوئیسنز ہیں ان کو کسی حال میں آپ لوگوں نے سکپ نہیں کرنا تو شورٹ کوئیسنز کی بات کر لیتی ہیں چپٹر فائیف میں سے آپ کو فور شورٹ کوئیسن آئیں گے سکس میں سے فائیف آئیں گے اور سیون میں سے آپ کو سب سے زیادہ بپر آ رہا ہے جس میں آپ کو چھے شورٹ پوچھے جائیں گے اور چپٹر نمبر ایٹ کی بات کر لیں تو اس میں سے تین شوٹ کوئسنز آئیں گے اس کے بعد نیکس اگر ہم لونگ کوئسنز کے بارے میں ڈسکس کر لیں تو یہاں پہ ایک بات یاد رگیے گا ٹوٹل آپ سے تین کوئسنز پوچھے جائیں گے جس میں سے آپ نے دو کوئسنز کرنے ہوں گے تو یہ کون کون سے چپٹر میں سے آئیں گے یہ دیکھ لیجئے گا چپٹر نمبر فائف میں سے پورا ایک لونگ کوئسن آئے گا چپٹر نمبر ایٹ میں سے ہاف لونگ کوئسن آئے گا اس طرح آپ کے یہ تین کوئسنز بن جائیں گے جس میں سے آپ نے دو کے آنسرز یہاں پہ لکھنے ہوتے ہیں چلیے نیکس ہم بات کرتے ہیں ان کے شوٹ کوئسنز کیونکہ شوٹ کوئسنز آپ کو کس طرح آئیں گے کوئسن نمبر ٹو شوٹ کوئسنز آپ کے کوئسن نمبر ٹو سے سٹارٹ ہوں گے جس میں آپ کو نو کوئسنز ٹوٹل پوچھے جائیں گے اور آپ نے چھے کے آنسر کرنے ہوں گے یہاں پہ ایک بات یاد رکھئے گا جو کوئسن نمبر ٹو ہے ان دو چپٹرز کو ملکے بنایا جائے گا اگر آپ یہ دو چپٹرز کر لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے گا آپ کے چار شوٹ کوئسنز دو آپ لوگ کے ایم سی کیوز اور ایک لونگ کوئسن کے لئے ہو جائے گا اگر چپٹر فائیو کرلے تو چار شوٹ کوئسنز آپ کے اس میں سے کلیر ہو جائیں گے اور اس کے بعد اگر چپٹر سکس کی بات کریں تو چپٹر نمبر six میں سے آپ کو half question آئے گا تو یہاں پہ میں آپ کو highly recommend کرتا ہوں کہ یہ chapter آپ short میں کر لیجیے گا تو آپ کے پانch short question یہ clear ہو جائیں گی اور ان دو chapter میں سے آپ کا ایک long question جو پورا long question ہے ایک half long question ہو جائے گا میں again repeat کر دیتا ہوں آپ اس میں سے پانچوں chapter long میں کر لیجیے گا چھتا chapter آپ short میں کر لیجیے گا تو آپ کا یہ portion clear ہو جائے گا اس کے بعد اگر question number three کی بات کریں تو اس میں سے بھی total long questions آپ کو پوچھے جائیں گے جس میں سے آپ نے چھے questions کے answer یہاں پہ کرنے ہوں گے اور chapter number seven میں سے پہلے بھی میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ سب سے زیادہ جو paper ہے یہ chapter seven میں سے آئے گا اس کو کسی بھی حالت میں سکمت کیجئے گا اس میں چار short questions آئیں گے اور chapter number eight میں سے آپ کو پانچ short question آئیں گے تو third question جو انسا ہے ان دو chapters کو ملا کے بنایا جائے گا آپ یہ دو chapters کر لیتے ہیں تو آپ کا short کا portion complete ہو جائے گا یہاں پہ میں highly recommend کروں گا کہ آپ long کے لحاظ سے seven chapter کر لیں chapter five کر لیں باقی short میں کر لیں تو آپ کا یہ paper complete ہو جائے گا ایک simple سی بات ہے ایک simple سا idea ہے اگر آپ یہ short question long question important کرنا چاہتے ہیں تو اس کے guess paper اسی ویڈیو کے description میں دیئے ہوئے ہیں ہر ایک subject کے padding scheme دی ہوئی ہے آپ ان پہ click کر کے اگر وہ videos دیکھ لیتی ہیں تو میں hundred percent آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا hundred percent جو paper ہے وہ solve ہو جائے گا اس کے بعد next اگر ہم long questions کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ایک چیز یاد رکھئے گا سب سے پہلا جو question آپ کو پوچھا جائے گا وہ question number four ہوگا question number four question number five ہے اور اس کے علاوہ question number six ہے question number four کی بات کریں تو یہ آٹھ marks کا ہوگا یہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ کہاں سے آئے گا اور اس کے علاوہ question five کی بات کریں تو یہ بھی آٹھ marks کا ہوگا question six دو chapters کو ملا کے بنایا جائے گا ابھی میں اوپر بتا چکا ہوں آپ لوگ کو ایک chapter میں سے half آئے گا اور second chapter میں سے بھی یہ half آئے گا تو یہاں پہ میں نے mention کیا ہوا ہے six اور eight میں سے half half long question آئے گا یہ پورشن بن جائے گا تو لون کے لحاظ سے اگر آپ یہ دو چپٹرز کہہ لیتے ہیں اچھے طریقے سے کوئی بھی سٹوپک اس میں سسکپ نہیں کرنا چاہے امپورٹنٹ ہے چاہے کہ وہ امپورٹنٹ نہیں ہے تو یہ دو چپٹر اچھے سے کہہ لیتے ہیں تو آپ کے سولہ مارکس کے جو لونگ کوئسن ہے وہ کلیر ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ کافی حد تک آپ لوگ کے شورٹ کوئسن بھی ہو جائیں گے اور اگر آپ کمپلیٹ پیپر اٹمپٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ دو چپٹر شورٹ کے لحاظ سے کہہ لیں یہ دو چپٹر جو ان سے ہیں یہ لونگ کے لحاظ سے کہہ لیں اس طرح آپ کا جو پورا پیپر ہے وہ اٹمپٹ ہو جائے گا اور اس طرح آپ پڑے اچھے سے اور کم وقت میں بہت ہی زیادہ مارکس لے سکتے ہیں ایون ہنڈر پرسنٹ مارکس لے سکتے ہیں تو یہ گیس پیپر کہاں سے کرنے ہیں باقی سبجیکٹ کے پیڑنگ سکیم آپ کو کہاں سے ملے گی گیس پیپر کہاں سے ملے گی آئیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اب آپ نے تیاری کس طرح کرنی ہے سمپل یوٹیوب پہ کہ آپ لوگ سرازم علی لکھئے گا یہ چینل آپ کے پاس آ جائے گا اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ پلیلسٹ میں آئیے گا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں نائنت کلاس کے تمام کے تمام سبجیکٹ کی پلیلسٹ بنی ہوئی ہے اور ٹینتھ کلاس کے جتنے بھی سبجیکٹس ہیں ان کی پلیلسٹ بنی ہوئی ہے یہاں پہ آپ کو تمام کے تمام سبجیکٹس جو ٹینتھ کلاس کے ان کے امسی کیوز مل جائیں گے یہ آپ لوگوں نے تمام کے تمام امسی کیوز کر لینے ہیں یہ سبجیکٹیو کا پورشن ہے اس میں ہر بک کے جو گیس پیپر ہیں وہ آپ کو دیئے گی ہیں اور یہاں پہ میں آپ لوگ کو پیڑنگ سکیم جو انسی ہیں یہ آرس کے سٹوڈنٹس کے لئے ہیں اور یہاں پہ میں آپ لوگ کو جو پیڑنگ سکیم ہے اس کے حوالے سے بتا دیتا ہوں تمام کی تمام جتنی بھی پیڑنگ سکیم ہے وہ ایڈ کر دوں گا تو آپ یہاں سے پیڑنگ سکیم کو لازمی دیکھ لیجئے گا یہ پیپرز میں کون کونسی ایسی ٹپس ہیں مسٹیک سے بچنا ہے وہ دیکھنا ہے اور اس کے علاوہ یہ ویڈیو دیکھئے گا ٹوپر پریزنٹیشن کے حوالے سے تو آپ یہاں سے تیاری کیجئے گا یہ امسی کیوز ساتھ آنگے اس کے علاوہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اس لال بٹن کے اوپر کلک کر کے اور نوٹیفکیشن میں آل پہ کلک کر لیجئے گا تو یہ تھی ہماری ایک ویڈیو جس کے اندر آپ لوگ کو پیڑنگ سکیم کے حوالے سے بتایا باقی جو گیس پیپر ہیں پیڑنگ سکیم ہیں ان کے لنک کسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ ان پہ کلک کر کے وہ تمام کی تمام دیکھ لیجئے گا اور اپنی تیاری کو سٹارٹ کر دیجئے گا تو اس ویڈیو کے اندر اتنا ہی آئی ہوپس ہو کہ آپ کو سب کچھ کلیر ہو گیا ہوگا اور میں ہائیلی ڈیکمنٹ کروں گا کسی ویڈنگ سکیم کو فولو کیجئے گا آپ لوگ اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالی آپ سب کو کامیاب کریں تینکس ور وچنگ اللہ حافظ